یقیناً آج کے اعتماد کے حوالے سے جو اعتراضات، سابوزات، سوالات ہمارے اپوزشن کے طرف سے اور یا میں منحرف دوست کہوں، ناراض دوست کہوں، پولیشن کی طرف سے اٹھائے گئے قائد ایوان موجود ہے، اس صبح کے تین سالوں میں، ڈیولپمنٹ میں کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے اس پہ جام صاحب بات کریں گے میں دراصل اس صبح کی سیاسی عدمیست کام پر بات کرنا پسند کروں گا اور یقیناً فورٹی سیون سے لے کے آج تک چھوٹے صبحوں کے ساتھ اور پھر ان چھوٹے صبحوں کے نمائندہ قوتوں کے ساتھ جو کیل، کیلہ جا رہا ہے، ہنوز میں اس کو مستقبل کے حوالے سے انتہائی خطرناک کیل سمجھتا ہوں بے شک کوئی اس کو حکومت کا کیل سمجھ رہا ہو کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہمجام صاحب کو ہٹا کے میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کو یا کسی ساتھی کو اس منصب پر بٹا دیں گے لیکن اس کے ساتھ ایک تاریخ بنے گی، ایک تاریخ لکھی جائے گی فورٹی سیون سے لے کے اگر میں نیب کی بات کروں نیب کو کیسے توڑا گیا ایک متحدہ قوت کو کیسے پاش پاش کر دیا گیا اور جب ہم پاش پاش ہو کے ایک ایک ہو کے پھر ہم سب کو مارا کیسے گیا ایک تاریخ ہے اسی تاریخ کے تسلسل میں میں آتا ہوں پھر اس ملک میں سیاسی قوت مضبوط قوت پاکستان پیپلز پارٹی پھر اسی طرح پاکستان مسلم لیگ پھر اسی طرح اپنی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی پہ جب میں بات کروں گا تو ایک نہیں دو نہیں تین چار مرتبہ ہمارے پارٹی کے پارٹی کو ہماری پارٹی کے دوستوں کی وجہ سے تھوڑا گیا تو دراصل یہ سیاسی عدم استقام اس ملک کے اس وقت تک بترین معاشی صورتحال کا ذمہ دار ہے یہ سیاسی عدم استقام اس وقت ہمارے اس ملک کے خطے میں جو ہم اکیلے ہو کرے گئے اس کا ذمہ دار ہے یہ سیاسی عدم استقام ہمارے اس ملک کے موجودہ داخلہ و خارجہ ناکام پالیسی کا ذمہ دار ہے میں اگر آؤں تو تاریخ گواہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کیسے توڑا گیا اپنے ہی آتون سے کام ہوا اس پہ میں اگر تاریخ میں جاؤں تو بہت سارے چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمیں اقتدار کی پسند و ناپسند میں خواہشات کی تکمیل میں مفادات کی تکمیل میں ہم اس وقت تک ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر ہم نہ نظریات کو دیکھتے ہیں نہ افکار کو دیکھتے ہیں یقین کرے جناب سپیکر آج مجھے کل میں جس طرح میں نے شروع میں بیٹھے بات کی کچھ دوستوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کل میرے نیشنل پارٹی کے ایک ذمہ دار آدمی سے بات ہو رکھتی اگرچہ اس کا اس حیوان میں کوئی نہیں ہے تو اس نے نام لے کے کہا کہ میں حیران ہوں جو کے اٹارہ میں چھ مہینے پہلے ہوا وہی کام آج پھر ہو رہا ہے اور جس کے ساتھ ہوا وہ بھی اس کیل میں آج حصہ ہے تو یہ عجیب و غریب صورتحال عجیب و غریب سیاست کہ نہ صبح کے سیاسی استقام کو دیکھا جاتا ہے اور نہ پارٹیوں کو دیکھا جاتا ہے میں حیران ہوں اس بات پہ کہ آج جو ایک جیتی ہمیں نظر آ رہی ہے کاش یہ ایک جیتی آج سے تین چار مہینے پہلے سینٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل دی یعنی ایک جیتا ہوا سیٹ اللہ مغفرت کرے جناب عثمان خان کا کر شہید کی اور اللہ زندگی دے سلامت رکھے محترم ساجد خان ترین ایڈوکیٹ کو کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتا باوجود اس کے کہ اس کے آٹھ وڑتے اور یقیناً میں تو یہ کہتا ہوں کے تاریخ میں ہمیشہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں دے کر کے پھر آگے بڑھنے کی بات کی جاتی ہے مجھے آج بھی فخر آئے کہ محصیت عوامی نیشنل پارٹی ہم نے جس دن پہلے ہی دن ایک بات کی تھی اس کولیشن کا حصہ بنتے ہوئے کہ ہمیں اپنے بیٹ میں کیا چاہے ہمیں اپنے علاقوں میں کیا چاہے اس وقت تک ان میں سے اگر میں یہ کہوں کہ اس بیٹھ کے لئے چاہے ڈسٹرک کے حوالے سے ہو چاہے ڈیویجن کے حوالے سے ہو یا چاہے چار ممبرز پہ نواب زادہ ارباب فاروق عمر کاسی کو سینٹ میں لے جانے کی حوالے سے کوئی بات ہو ہمارے ساتھ وہ کمینٹمنٹ ہمارے کولیشن کے ساتھ یونے پوری کی دنیا میں اگر میں یہ کہوں ہمارے کچھ دوستوں نے اترازات اٹھائے بیس جون ابھی دو مہینے کی بات پہلے کی بات ہے میں نے یہاں پہ دوستوں کو سنا کہ نواب جان کمال خان جو ہے وہ ہمارے دو ازار اٹھائیس تقسیم رہے گی ہم نے یہاں پہ سنا جناب اس کی طرح ہم نے یہاں پہ سنا کہ گنٹا گنٹا ہمارے اس بجٹ پہ ہمارے آج کے مطرس ساتھیوں نے گنٹا گنٹا تقریبے کیے اس کی دپا میں بولے اور دنیا نے دیکھا کہ میڈیا کے سامنے ہم یہ سارے دوست جا کے ان حالت میں ہم نے بجٹ پیش کیا کہ ہم پہ گم رو کی بارش تھی ہم نے ان حالت میں بجٹ پیش کیا اور اس ایوان اس مقدس ایوان میں ہم انٹروے کہ سارے گیٹ کے دروازوں کو تالے لگائے گئے تھے اور وہ تقریبے ریکارٹ پہ ہے ان ترٹی نائن سے فورٹی ون جو کولیشن ساتھی ہے ایک کے ایک نے اس پہ بات کی ابھی تین مہینے میں ایسا کون سا تباہی دیکھنے کو ملی ایسی کون سی بربادی سامنے آئی کہ تین مہینے میں سارا سب کچھ پلٹ کے رے گیا تین سالوں میں ہم سیم صاحب کو اٹائیس تک دیکھنا چاہتے ہیں تین سالوں میں ہم بلوستان عوامی پارٹی اور کولیشن کو اس صبح کے ڈیولپمنٹ ترقی و خوشحالی کا زامن دیکھتے ہیں اور مجھے یاد ہے یہ تقریر تو ہمارے سامنے ہیں سنا ساب آج گھنٹہ نہیں دو گھنٹے تقریر کر لے پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں اس پہ تو کوئی اطراز نہیں ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے لیکن تاریخ بن رہی ہے جناب سپیکر تاریخ لکھی جائے گی کہ آج پھر کیسے یہ پارٹیاں توڑے گئے ایک خطرناک کیل پھر سے شروع ہوا جب بھی مرکز میں کچھ ادھرودر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو ہم ان کوتوں کو کہتے ہیں کہ یہ کیل پھر ہر وقت بلوستان سے کیوں شروع ہوتا ہے بلوستان سے کیوں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بلوستان عوامی پارٹی کو توڑ کے ناراض کا نام دے کے منحرف کا نام دے کے اور وہ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں کیا میں پتہ نہیں اس کولیشن پارٹنر میں جو تین کے بلوستان ہی تیادی تھے جو دو کے بلوستان ہی تیادی تھے جو چار کے بلوستان ہی تیادی تھے ان کا اس کولیشن میں ہوتے ہوئے کیا رہویا تھا اور آج کے اس ایک میز بیا کے اکھٹے ہو گئے تو جہاں سے یہ کیل شروع ہے دراصل یہ کیل سیاسی عدمی استقام ہم سمجھتے ہیں اور اس سیاسی عدمی استقام کے نتیجے میں ہم اس صبح کو مزید تباہ و برباد دیکھ رہے ہیں مستقبل میں اس پہ کوئی تعلیم نہیں بجائنی چاہے مجھے نواب اسلام خانہ سانی کی اس دن کی وہ تقریر بھی رات دائی منٹ کا رات میں نے سنا کہ جو وہاں سے بائی جی اور بین جی کی طرف اشارے کرے آج یہ سارا معمول کیسے اکٹھا ہو رہا ہے اس کے پسے پشکوں لوگ ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ دنیا کی حقیقت پارٹیاں ساتھ جاتی ہے ساتھ اتیاد بنا لیتی ہے لیکن بلوچستان ایک عجیب و غریب صبح ہے کہ یہاں پارٹیوں کو توڑ کے چند ایک طرف کر کے چند دوسرے طرف کر کے پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہے یقینا میں یہ کہوں گا جناب سپیکر کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اگلے ڈیڑھ سے دو سالوں میں ہم بہت کچھ کر کے حاصل کریں گے تو یہ اس کی خامشالی ہے جو کیل یہاں آج ہوا یہ کیل سترہ میں ہوا یہ کیل بین پی منگل کے اس حکومت کے ساتھ ہوا یہ کیل نیپ کے ساتھ ہوا یہ کیل ہنوز اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ یا اس کولیشن حکومت کے ساتھ کہلا جا رہا ہے یہ کیلن مجھے حیرانگی ہے اگر حکومت اپوزیشن کی کسی پارٹی کی بن رہی ہوتی تو ہمیں خوشی ہوتی جناب اس فکر اس بات کا اب ہم سے برا نہ منع ہے تین سے تین سال تک ہم نے وفاقی لئے اول پہ ہم نے سبائی لئے اول پہ ہر فورم پہ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو کے ذریعے سے این پی کو ترقید کا نشانہ سنتے ہوئے سنا ہے لیکن آج ہمیں کم از کم یہ تسلیح ہے کہ ہم سازش کے ذریعے ایک اولیشن کا عیسہ نہیں بنے لیکن آج ہم میر عبدالقدوس پیزنجو صاحب کی قیادت میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو دیکھتے ہوئے پشتنخواہ ملے عوامی پارٹی کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کو دیکھتے ہوئے یہ کھنا نصفے بڑی تاریخ کی جائے اور وہ بھی ایسی صورتحال میں بات کرنے دیں بات کرنے دیں جی پلیز خاموش یا میں یہ کہوں یا میں یہ کہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سردار اخترجان کے والپاز ریپیٹ ہو کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ رکھو مکمت ہوتے لیکن سجدے میں لیٹ ہونے کے بعد جب ہمیں پیچھے دیکھا پڑ کوئی بھی ساتھ پیچھے نہیں تھا کچھ لوگ تو ہوتے ہیں اس کیل کا حصہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے کچھ لوگ یہ تاریخ ایک دپن دو دپن دس دپن ریپیٹ کروا چکے پھر ریپیٹ کروائیں گے بیر صاحب آپ مطلب سے آپ مطلب سے آپ نے بات کی ہے اور آپ ٹھیک ہے آپ جواب دے دیں جی کاموش پلیز آڈن ہاؤس پلیز مطلب سنہا صاحب نے گھنٹا تقریر کی ہم نے اس کا کچھ لوگانا ہے یہاں پہ اپنے اپوزیشن لیڈر نے پوری تفصیل سے بات کی لیکن ہم نے اس کا کچھ نہیں برا نہیں منائے یہی بات ہم پھر کہتے ہیں یہ اچھی روایت ہے ابھی یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی میں حیران ہوں کہ اس طریقے آدمی اعتماد کو ناکام کرنے کے لئے سوالات اٹھائے گئے کہ کچھ لوگ پیچے پڑے ہوئے میں تو کہتا ہوں کہ وہ لوگ دراصل اس کولیشن حکومت کو ختم کرنے کے پیچے پڑے ہوئے اگر نہ ہوتے جنابی سپیکر ہم سب کی ہم سب کی پاسٹ ایک دوسرے کے سامنے کلی کتاب کی معنی ہے ہم جانتے ہیں آپ مجھے جانتے ہو میں اس کو جانتا ہوں اگلا دوسرے کو جانتے ہیں کہ اگر اشرباد نہ ہو تو یہ کام ہو نہیں سکتا ہے ہمارے بہت سارے دوست شاید یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہو جس بوجھ کو آج انہوں نے کندہ دے رکھا ہے اگر پیچھے سے اس صبح کو سیاسی طور پر حد میں استقام سیاسی حد میں استقام کا شکار بنانا نہ ہو تو ایکینا جنابی سپیکر ایک ریکویسٹ ہے میرے اپنے کلیگ سے اپنے دوستوں سے کہ یقینا تحفظات ہوتے ہیں یقینا اختلافات آتے ہیں لیکن اختلافات کو اپنے درمیان مسائل کو اس نیچ پہ پہنچا کے جس طرح میں نے کہا کہ بیس جون تک ہم گملوں کی بارش میں ایک کٹے اس ہاؤس میں داخل ہوئے بیس جون کو یعنی یہاں تک بھی ہماری ارادے پخت دیتے کہ اگر دیوار پلان کے بیس ہاؤس میں ہمیں پہنچ نہ ہو تو ہم پہنچیں گے لیکن دو مہینے میں ایسا کون سا اسمان پھوٹا خدا نہ خستہ ایسی کون سی قیامت گری ہمارے اوپر کہ ہم سارے دو مہینے کے اندر اندر جتر پی تر بھی اور ہے اور خدا نہ خستہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی طور پر دست وگریبان بھی ہے میں یقینا ان تھی سالوں میں اس وقت تک یعنی میں اگر بات کہوں اپنے ساتھ عوامی نیشن پارٹی کے ساتھ بلوشتان عوامی پارٹی کی طرف سے کیے گئے کمنٹمنٹ کی یا اپنے علاقوں میں ڈیولپنٹ کی حوالے سے میں تو سب سے بڑی بات یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم زبان پہ بات کرتے ہیں اور زبانی کی وجہ سے ہم عزت اور مقام رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو وعدے وعید ہوئے تھے جس طرح میں نے شروع میں کہا وہ اگر ڈیویجن کی صورت میں ہو وہ اگر ڈسٹرک کی صورت میں ہو یا وہ سینٹ کی صورت میں ہو اسی طرح ادھر بات ہوئی ایڈوکیشن پہ ہلت پہ اس میں ہمارے دوسرے ساتھی بھی ہماری پارٹی کے بھی بات کریں گے یعنی ہمارے اپنے کوئی یہی ساتھی میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں یہی ساتھی جو ناراض کہتے ہیں اپنے آپ کو جو بھی اپنے نام کو وہ نام دیتے ہیں ہر ایک زبان سے یہ بات ہم نے سنی ہے کہ تاریخ میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ڈیولپمنٹ ہم نے آج تک اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ اس وقت ہو رہا ہے ہر یہ آج یہ ایک ایک زبان سے بات میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آخر پھر ایسی کونسی قیامت چھوٹی کہ دو سے ڈائی مینے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مائنس ون کے سوا اور کوئی فارمولا ذہن میں نہیں اور میں اپوزیشن سے اتنا کہتا ہوں کہ ماضی میں ہم سب اس طرح کے واقعات کے شکار ہوئے ہیں ہماری پارٹیاں توڑی گئی ہیں میں یہ نہیں کہ آج آپ کو بلوستان عوامی پارٹی کو توڑتے ہوئے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہے ہر ایک ہی پارٹیاں پر توڑی ہوئی این پی سے لے کے جیوائی تک بین پی مینگل تک ہمارے ہر ایک پارٹی پر اس طرح حکام ہوا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی کومپرس کوتوں کو حقیقی کوتوں کو توڑ کے تتر بتر کر کے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس کے نتیجے میں اس آواز کو دبایا جائے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو کام اس وقت بلوستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا یہ کام پھل ہمارے ساتھ کرنی ہو سکتا ہے تو خدا رہا ایسے گیم سے ایسے جس سے سازش کی بواہ رہی ہو جس سے سیاسی عدم استقام کا خدشہ ہو جس سے خدا نہ خستہ اس صبح کے قبائلی روایات پر سیاسی روایات پر ہماری پارٹیوں کے ساتھ پر اثر پڑ سکتا ہو ایسے کام سے ہمیں گریز کرنا چاہے ایسے کام ہمیں کرنے نہیں چاہے میں آج کے اس موقع پر بلوشتان عوامی پارٹی کا خصوصاً قائد ایوان جام خمال خان کا خصوصاً این پی کے ساتھ کیے گئے ان تمام وعدوں کی تکمیر پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت دو سال مزید بھی اس صبح کی خدمت کرتی رہے گی جو بھی باکی ماندہ مسئلے مسائل ہوں گے اس کے حل پہ توجہ بھی دے گی اور انشاءاللہ اس کو حق کرنے کی پوری کوشش بھی کرے گی شکریہ شکریہ محترم جناح